نمسکار نیو جیٹین راجتان پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری پال شکتاوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم فلیس بیک فلیس بیک میں بات ان راجنیتاؤں سے جن کی بھومی کا راجتان کے نرمان میں یا راجتان کے وکاس میں مہتی رہی ہے انیس سو پہتالیس کی سیوراتری تھی اور سیوراتری کے دن ادھے پورجلے کے سنوار قصبے میں ایک بچے کا جن ہوگا اور وہی بچہ ایک دن ویدھان سبا دھیکس بنا راجتان کا گرہ راجی منطری بنا اور اس کے پاس میں ویتھ جیسے کئی مہک میں رہے کل سترہ ویبھاگ ان کے پاس میں تھے اور اس کے بعد وہ ویدھان سبا دھیکس میں بنے جہاں بات ہو رہی ہے سانتیلال چپلوت کی چپلوت صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے فلیس بیک بھائیں اورانی یادوں کی طرف آپ کو لے چلتا ہے ہمیں پتا چلا کہ آپ نے تو راجنیتی پانچویں ککسہ سے شروع کر دیتی حکم دیر سے شروع بھائی سے یہ میں پہلی کلاس میں میرے بھائی صاحب کے ہمارے پڑھتا تھا رنڈیڑا گاؤں میں واللو نگر تحصیل میں بھائی صاحب آر ایس ایس میں سکری تھے اور سینئر موسٹ چارٹری کونٹینڈ بھی تھے وہ وہ پڑھتا تھا ان کے وہاں کافی پسکیں تھیں اس میں کبنیسٹ کران دے گی بھی تھی بہل سے بھی کران دے گی تو میں نے پہلی دوسری تیسری مو پڑھی تو میں پہلی میں بھی وہاں منیٹر تھا گاؤں تو سنوار جا کے وہاں منیٹر بنا پہلی کلاس میں دوسری کراو تیسری مو پڑھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا مرنا چاہتے ہو میں نے کہا میں ہندوستان پہ راج کرنا چاہتا ہوں تیسری کلاس میں ان کی شادی ہوئی اور وہاں گئے بھی سائی چیپر میں چوتھی میں پھر میں آپ نے گاؤں میں آ گیا پھر وہاں منیٹر بنا اور پانچھے میں اسکل کا ادھیکس منہ تو یہ کہہ سکتے ہیں راج نتی تو آپ کے پیدائش سی طور پر پیدائش سی سمجھ لیجی تو آپ نے جنویلیا سو سربائی جی اور چونیلال جی چپلوت کی گھر میں کیا کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ یہ بچہ اس طرح سے آگے جائے گا اور راج نتی بجائے گا وہ کبھی میرے منہ بھی نہیں کرتے تھے میں پڑھنے میں اچھا تھا اور پھپت کلاس میں جب میں بنا تب جرنردنرائی جی ناغر جنہوں نے ویدیا پیٹ کی ستاپنا کی راستان ویدیا پیٹ کی وہ اسم میں امیلے بنے تھے اور گناہ میں بدا رہے تو میں نے گا پہ ہمارے ہی میڈا سکول کھولو اور پہلی بار ساوردیک بھاشان شن انیس سو ستتاور میں شاید اپریل کا مہنہ ہی ہوگا تب دیا تھا پھر انہوں نے کہا ہم کریں گے پھر مولا جی سوکھاڑیا جب اسم میں مکھے منتری تھے ان سے ملنے آیا میں پانچے سکوڈنٹس کو لے کر اور بڑھٹی کی باڑی میں وہ رہتے تھے یہاں میں نے کہا ہمارے ہی میڈا سکول کھولو آپ پھر میڈی اسکول کھلا وہ تیسمبر جنوری میں تو میں فتحنگر پڑھنے چلا گیا تھا چکہ پھتحنگر سے واپس ہم سنوار آئے اور پھر وہاں ہم نے چندہ واندہ اکٹا کیا روڑیں بھی بنائی اسکول کے لیے ہنٹے تھےپنے کا کام بھی گیا گارہ اکٹا کر کے گونڈنا سنچالانا کماروں سے اور کام میں روڑ بنانا ہے کام میں اکٹی کرنا کام میں پتڑے اکٹے کیا چودہ روڑ پی ایک پتڑے کے اکٹے کیا اور جو کمجور سٹوڈین تھا اس کو میں پڑھاتا بھی تھا سہباگی تھا سہکاری تھا راجبی یہ سبسکت ساتھویں آٹھویں میں نے واپس فتحنگر چلا گیا پرزاندچاری جی سے جھگڑا ہو گیا میں نے جننو بھائی کو کہا کہ آپ نے ہمارے گام میں پھلا پھلا کام نہیں کیا یہ معاملے کی بات ہے جننو بھائی کون تھے جننو بھائی کے لئے جننو بھائی کے لئے تو میں معاملے گیا کچھ سٹوڈینٹس کو لے کر گیا میں نے کہا ہمارے سکول کی بیلڈنگ میں دو کمرا بنا ہوا انہوں نے کہا ہاں ہاں پر تو تو اتنی نادیتی کر کے ہو رہا ہے مجھے کہا تو اچھا ہے ہوشہ رہا ہے سب کچھ ہے میں نے کہا ٹھیک آپ کی مرضی نہیں بنا ہوتا کونسے کلاس میں تھا اسے اسے سخت کلاس میں تھا تو انہوں نے شاید شکایت کی ہوگی تو پردھانا جائر جن مجھے کہا ہمارے تبادلے کوٹلا ہو جائیں گے گودے پور جلے میں کوٹلا سودور ہے کالا پانی مان دے اسے میں تو آپ جمیتہ رونگے کیا میں نے کہا ہرمار صاحب کے مند میں اپنے مرکتی کوئی دوربھاؤ نہ گئے میں گروہوں کا بہت بھی سممان کرتا ہوں میں نے کہا اپنے کو یہاں چھوڑ دینا چاہیے پھر مجبوری سے میں نے واپس پتنگر چلا گیا پڑھنے میں تو اچھا ہی تھا ہی وہاں بھی ایڈمیشوں کا ساتھویں آٹھویں ہوئی پڑھا پھر نوی میں میں سائنس لینے کے لیے چیتوڑ جلا گیا تو چیتوڑ میں میرا سمپر راشتری سوام شاکسنگ سے ہوا اور سن انیس سو اکسٹ اٹھارہ جولئی کو پہلی بار میں سنگ میں گیا پرم پوچھنی گرو جی مادو راو سادہ سیرا گول بلکار ان سے بہت پرباوی ٹھو تھا باستر پہ وہاں پدھارے بیس اکٹوبر سن نیس سو باستر کو تاریخیں آپ کو اچھی ترے یاد ہے ہاں صاحب اور اسی دن چاہینہ نے حملہ کیا تھا بھارت پر تو گرو جی نے سارونک سبھا میں کہ مجھے لگتا ہے کہ چین تاہینہ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا اور رات کو ہم نے جب سنا ریڈیو ہی آتے تھے انہیں تو ریڈیو پہ جوارلال جی نیرو کا بھاسن سنا گاندی چوک چٹوڑ میں ہے وہاں تو روتے بھر رہے ہوئی آواز میں بولے کہ چین نے ہمارے ساتھ ویسواس گات کیا ہے تو لوگوں نے یہ کہا کہ گرو جی کو پہلے کیسے پتہ لگ گیا یہ عام صبح میں انہوں نے کہا اور وہ ساڑھے ساتھ مانے ساتھ قریب قریب ختم ہوگئے عام صبح سام کو بیس اکٹو بری کی بات باسٹ کی اور اس کے باگ شام کو ان کا ریڈیو بروڈ کاسٹنگ ہوا اس کے باگ نیرنتر چلتا رہا پھر شہکاو صاحب کے سمپک میں تھا ہی میں بیرو سنگی شہکاوت گیا اور سکھاڑیا جی سے بھی جھگڑا کیا اکسٹ میں چٹوڑ میں کولیج کو لانے کے لیے دو تین دن جیل میں میں چل گیا پھر ہاں ٹینتھ کلاس میں تو بعد میں شرسلہ چال رہا اس کے بعد میں پلہ نہیں بھی گیا پڑھنے پر میں نے کہا میرے سے نوکرنی ہوگی میرا سنبھاؤ نہیں تو بیٹس میں بھی گیا سائنس سٹوڈینٹ تھا پھر اسی جس کولیج میں کھلویا اسے پھر واپس ٹویلتھ میں واپس آگیا پھر ٹویلتھ میں نے کہا یہاں پولٹیکل سکوپ کم ہے چٹوڑ میں اور بچمن میں بیٹس تو کولیج ہیں چلے گئے وہاں چٹوڑ سے گئے میاں نہیں کولیج میں بیٹس میں اندرین کالیج کے لیے ٹینتھ بات میں لے لیتے تھے تو میں واپس سائنس سے اور سن چونسٹ میں پھر وہاں سے تھوڑا دیر سے ایک جام ہوئے راستان انیورسٹی تھی تو پھر میں وہاں سے اس میں میں راستریہ سوامسکسن کی تھرڈیر کے اوٹیسی میں نہیں جا سکتا تو میں چناؤ میں مدللہ جی دوپڑ بائی الیکشن لڑے تھے بیلوارہ میں میجر جنرل ناتھو سنگھ جی تھے اپنے ڈنگرپور کے وہ تو سردند پارٹی تھے سیو جان جی ماتھور جو چیپ پینیسٹر رہے ہوئے وہ ایم پی کا چوناؤں لڑے اور دوپڑ صاحب لڑے تو ان کے چوناؤں میں پرچار کیا اس گاؤں میں رہتے چنے وڑے کھاککوا کر کام چلا لیتی تھے مندیر میں بھی کوئی نہیں تھے دوسری بات تو چھوڑا تو یہ بات سنگس والا کام تھا پرتاک بڑھ ارنو چٹوڑ کافی سائکلوں سے مطلب منسور ہو کر مجھے پرتاک بڑھ جانا پڑتا تھا آرے سے اس کے کام سے بھی سنگ سے سنگ کے پرتی یہ آپ کا جوڑاو پہلے سے ہوتے آج بات ہو رہی ہے پوروے ویدھانسہ بادیاکس اور ایک وقت میں سترہ ویبھاگ راشتان سرکار میں دیکھ چکے پوروے منتری سری سانتیلال چپلوچ سے چپلوچ صاحب آپ سنگ کا تو بتا رہے تھے آپ کا جوڑاو کیسے ہوا جو سرسنگ چالک ہیں ان کا آپ کیسا بتا رہے تھے لیکن آپ نے ایک ذکر کیا میجر جنرل ناثو سنگ راتھوڑ کا یہ وہی ناثو سنگ راتھوڑ ہیں جنہوں نے کی ایم کری اپا کو سینہ دکس بنانے کا سوزاو دیا تھا حالانکہ راتھوڑ کو بنایا جا رہا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ورسطہ اور ان کو بنایا جائے ہاں یہ میجر جنرل ناثو سنگ کے وہ ہی ہیں اور انہوں نے سودان باڑی سے چناؤ لڑا تھا چونسٹ میں ایک قصہ ان کا یہ بھی اندنوں میں بہت وائرل ہو رہا ہے ویب سائٹس نے اس پہ ستوری بھی کیے ڈیجٹل میڈیا نے انہوں نے نہرو کو کہا تھا کہ آپ کو انبھاؤ نہیں یہ کشمیر کو لے کر یہ بس صحیح ہے کیا کہانی تھی وہ اگر آپ اس میں کشمیر میں کیا ہوا کہ چائنا نے جب آخرمن کیا تھا تو چائنا نے کشمیر کا باغ اور اتری بھارت کا باغ عمالی کا کشمیر کیا کشمیر کیا کشمیر کیا تو انہوں نے توپین کشنا مینند اس میں رکشا منتری تھے مجھے اچھا یاد ہے اور انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مکتی سے نہ آ رہی ہے یہ بھارت پورا آکمان نہیں کر رہے بھارت پورا مکتی سے نہ آ رہی ہمارا رکشا منتری اس پر آ کر بات کرے اس کے بعد ان کو تیاک پتھ بھی دینا پڑا اور اس میں اٹر بہری جو آج پہ بھگرہ نے کافی ملک کیا تھا ڈینڈیال جی بھی اس سمے تھے اور میرا تپسے من سے جوڑا یہ راتھوڑ شاہب پالا کیا کسنا تھا راتھوڑ شاہب یہی ہے راتھو شاہب یہی ہے آپ کو کیا ایکسپرینس ہے اس کے بارے میں اس یود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو اور اس وقت سینہ کے جو اتنے بڑے ادھیکاری ہیں وہ بیواد کر لیتے تھے بردان مطری سے بہت بہت بڑھ تھے آپ کی راجنٹی کی طرف لڑتے ہیں انیس سو نبڑ مہا پہلا چھوڑا میں پچے سی ملڑا پہلا بنے پہلی بار انیس سو نبڑ میں مجھے لڑا نا تو سیتھو تھر میں بھی تھا سیتھو تھر میں سیتھو تھر میں سب سے پہلا جیل میں اور ہاتھکڑیاں بیڈیاں میں نے سب پہنی ہے کھل ملا کر کہ میں تیہار جیل ساتھائیس بار جا چکا ہوں ان سوا دو سال جیل میں نے اپنی جیوان میں تو تیواندرم جیل میں بھی راو میں ہے اور مرارجی دیشائی کو اندرہ گاندھی نے ویٹو منترالی سے شک کر دیا تا 16 جلی انیسا انسیترگو اس دن پھر ہم کو بھی رہا کر دی پر اندرہ گاندھی نے بینک نیشنلائیشن پریوی پرس یہ ہے تھوڑا سا وہ راجبتوں سے غلاب بھی تھی راجہ مہارجوں سے غلاب تھی اس لئے انہوں نے یہ کیا پریو پرس کا ایک جملہ اٹھا دیا اور ایک پوپولر نارا گریب یہ ٹاؤن یہ کروڑ تانگنے والوں لیکن وہ تو گریب لوگوں کے لئے جروری بھی تھا مجھے لگتا ہے کہ بینک نیشنلائیشن تک تو ٹھیک ہے ورنہ تو کھاکے ہوگا جو مجھے پتا ہے اور اور میں وہاں تیہار جیل میں بھی رہا ہوں اور وہاں ناغر والا ایک سجن تھے وہ ہم کو ملے تھے ہم بنگلہ دیش ملانے کے لئے بھی انیس سو اکوٹر میں وہاں جیل میں گئے تھے تو ناغر والا وہاں ملا تھا اس نے اندرہ گاندی نے نوٹ مگویٹ ساٹھ لاکھ لپیا بینک سے بینک میں کس کھاتے میں رکھتے تھے یوں بینہ ایک آنٹ کی پڑھا ہوا ناغر والا نکھلوایا اور اندرہ گاندی کو دیا ملوترہ ناغر والا اور ان کے ساتھ جو کھجان جی تھی پہلے وہ سب مارے گئے باگ میں ایک بھی نہیں بچے چرچت کیس ہے اور میں سوہم ناغر والا سے اندرہ تیہاڑ جیل میں ملا تھا اچھا ایک بات بتائیے آپ تو بیروسنگ جی کے انمان کئی جاتے تھے سنگ میں ہوتے ہوئے اور تین بار آپ ادھائے کریں ایک بار سانسد رہے سترہ سترہ ویبھاد دیکھیں بہت اچھا تھا اتنی سوچی تار تھی میں باتا بھی نہیں سکتا پویترہ تاتھی میں یہاں پر پچھا ساٹھ ہزار روپے کی وکالات چھوڑ کر گیا اور جب نبے میں میں مینیسٹر بڑھنا تو مجھے تین ہزار روپے ملتے تھے خرچہ کتنا ہے سناؤں میں پہلے میں میں آپ کو ایکزیکٹ دو لاکھ اور پیتھ چالیس جار روپے میں جیتے ہیں تاریخ ہے ہمارے میں ساری بتا رہے یہ پارٹی میں بھی کئی لوگ میرے کوئی پوچھتے ہیں کہ پھلانی کون سی دارے کو کیا بات سوئی تو چاندیلہ جیت کو پوچھو جاتے ہیں وہ جہاں تے ہیں سب تو آپ نے پہلی جیت بڑی جیت حاصل کی انیس سو نبے سے لے کے اور 2008 تک آپ چناؤں بھی لڑتے رہے ہیں اس کے بعد آپ بلکل ایدرس سے ہوگے ایدرس سے تو نہیں پر وہ چناؤں نہیں لڑا کیا سزا کس بات کی ملی آپ کو بہرہو سنگھ جی کے قریب ہونے کی بہرہو سنگھ کیا بات ہوں کچھ ایسا ہی ہے تھوڑا سا تو ہے اور جو اپنے پیتا کو نہیں مانے میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا ہوں بچپن سے آپ دوست ہیں آپ کو جو سترہ ویباگ ملے تو وہ مینیسٹر صاحب وہ سانسد تھے اچھے نمبر آگے کیا وہیں سے آپ کی دوستی میں درار آئی ہیں نہیں کوئی درار نہیں آئی انہوں نے خود نہیں کہا کہ یہ ہی نیرویواد آدمی ہیں جو گرجا جی کو آرہ سکتا ہے تو پھر میں نے کو نائنٹی ایٹ میں لڑایا گیا اور اس میں ایسا آدمی چاہیے ہیں اور شیودان سنگھ جی بھی میرے ساتھ تھے اور رندے سنگھ جی بھی میرے ساتھ تھے اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ تھے اور سیکھاو صاحب نمجھے سولہ یا پندرہ کی پندرہ رات کو میں یہ ہی تھا جنوری میں گممنا کا گاؤں میں دو بجے ایک بجے تک گھوم ہی لیتا تھا رات کو ان کا ٹیلی فون آیا رات کو کہ چپلو صاحب ہیں کیا تو سرکیٹ آؤ سالوں نے کہا کہ نہیں ہے صاحب تو انہوں نے کہا تو آئے تو بات کرنا اتھ ہی در تک گمتے گیا کہ صاحب کوئی پتہ نہیں اور چار بجے واپس اوٹ کر کے تیار ہو جاتے ہوں پاٹ باٹ کر کے تو میرے آپ آیا اور میں نے ٹیلی فون سے بات کی ان سے انہوں نے کہا بھئی مجھے آپ سے جنوری کام ہے میں نے کہا باتا ہے آپ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے لڑنا ہے تو کھٹی بجے پہنچ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کا نمبر ایک نیو چینل نیو جیٹن راجستان اور بات ہو رہی ہے فلیس بیک میں سری سانتیلال چپلو سے چپلو چپ آپ تو میوار میں بی جے پی کی جڑے جمانے والے سنگی کے پرانے کارے کرتا ہے بانو کمار شاستری آپ دھوپڑ جاپ جیہاں پھر اچانک کیا ہوا کہ بلکل دوہزار آٹھ کے بعد آپ گائے ہو نہیں اس کے بعد میں میں ایکٹی ہوں پارٹی کارے کرنے کا مہمبر ہوں پرانت میں پرانت کا مہا منتر بھی رہا ہوں بی جے پی میں پر سنانی لڑا نہیں لڑا لڑا نہیں یا پارٹی نہیں لڑایا ہاں نہیں لڑایا اچھا آپ اتنے سالوں سے رازمتی میں ہیں جیہاں اتنے مکھے منتری آپ میں دیکھیں سکھاڑیا سے لے کر کے آپ ریٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں سب سے بڑی آپ مکھے منتری آپ کو پون لگتا ہے سب سے بڑی آپ مکھے منتری یوں اچھے کام کرنے کے حساب سے دو ہی ہوئے ہیں ایک مہلا جی سکھڑیا اور بیروسنگ جی شکاہ بات کیا ان کی خوبی ہے جو خوبی ہے کہ کبھی بھی کسی پر کروڑ کر کے کرتے ہیں اور بیروسنگ جی کیا خوبی آپ کو لگتا ہے بیروسنگ جی کبھی بھی ڈیریٹیٹ نہیں ہوتے تھے اور ویروڈیوں کو ویروڈی مانتے ہی نہیں تھے ایک بار میں ان کو انہوں نے کہا میں تروں کو مست بڑا دوں میں نے کہا بناوں گے کبناوں گے آپ کون ہیں میرے کو تو میرے تو جوتے گیسنے لگ گئے کہ تیرے جوتے گیسا دوں گا میں نے کہا وہ ملک دو تین مہینے ہوئے میں نے کہا تو میں ایک بار مالی پرنا صندوق حکر باتی اور ناہریل لے گیا ان کے پاس میں نے کہا آپ کے چڑھا رہا ہوں تو کیا مطلب ہے میں نے کہا کچھ نہیں کچھ بیروسنگ جی وہ بیروسنگ جی چڑھاتے ہیں وہ بیروسنگ جی پر چڑھاتے ہیں تو میں نے کہا کوئی بیروسنگ جی ہوتے ہیں کوئی رہا جی ہوتے ہیں ان کے چڑھانے کے لئے لہے ہوں تو کھیدیاں نے بنا ڈا رہا ہوں کو منیشتر اور اس کے دو چھا نیر بعد بنی گیا میں ہمارے مجھا کافی چلتی تھی اچھا واجپے جی سے پوروپردوحان مطری اطلو بیاری واجپے جی ان سے بھی آپ کا بہت کیا اور انتیم سمیں پہ بھی میں گیا اور من سے ملکے بیٹھے میں نے دلپت پہ سودانہ کیا ہے ہم ہم بہت دردک بیٹے پر شیف جے نے کہا کہ مجھے ہم سکتا ہے ہاں بلالو آیا ہم سکتا ہے ہر ایل düڑے پر ہم ایک کو رونے کے لئے کیسی تھی سالا سریح اور موہ ایسا اگلیا پیچان بھی نہیں باہر دے گی بات بی سامر عدوانی جی کی کوئی عادت ہے خوب عدوانی جی کی سارا رت یاترہ بہم سب ساپنا آگتی تھے اور بہت بڑھ ہیں پارٹی کو زمان میں ان کا یوگدان بہت بڑا ہے تکلیف ہوتی ہوگی جو جس طرح سے ان کا ریٹائرمنٹ ہوا مجدد ہوتی ہے بڑے بجرگوں کا سمبان ہونا چاہیے سبھی جگہ اور کوئی قصہ جو ہمارے دسکوں سے آپ ساجہ کرنا چاہتے ہوں چیندر بابو نائیڈو چیپ پینسٹر اور ان کا سپیکر تھے راما کشنا ڈو میں نے راما کشنا ملک بولایا اور میں نے ان پر دباب بنایا کہ وہ کیسے بھی چیدر بابو نائیڈو کا سمرتر پردار مندری کے لئے ہاں واجبای صاحب کو کرے اور انہوں نے کیا بھی تھے اور کچھ ہمارے پرموود مہدن بہت بڑے ہلیگست تھے اور ان انہوں میں ایک ووٹ کی جرت پڑ رہی تھی اور میں نے اس سمیں ان کو منہ کیا تھا جو بالیوگی تھے ان کو میں نے کہا آپ ان کو اللہ امت کرو جو چیپ پینسٹر ہے ہی شود ناٹ کاشت اس وٹ ان پارلیمنٹ بکاز ہی اس فورینر ٹو اس آگسٹ ہوس اس لئے اس آگسٹ ہوس میں وہ نائی کر سکتے ہیں نائی کرنا چاہیے ان کو منہ بھی کیا تھا وہ مجھے منہ کرنا ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ ان کی شیر ویل پر ہے اور ایک ووٹ سے ہمارے سکتے ہیں میں تین ووٹ پکڑ کر لیا تھا مسلمانوں کے میں نے پراونت جی کو کہا میں نے کہا کہ میں تین ایمپیز لیا ہوں آپ واجپئی صاحب سے ملا دو انس کا بات کرا دو آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا جب ایک ووٹ کی وجہ سے واجپئی صارکار گر گئی آپ تین ووٹ لے کے بیٹھے 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 ہاں بہت دکھوار میں خود ہی نیچے گر گیا کہ تیرہ مہینے میں سانسد رہے ہیں لڑے ہی نہیں وہاں ہو گیا کہ تو آپ نے کہا نہیں بھی کہا 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 تھا کہا تھا چھبیس اپریل کو ایک آخری سوال جو لوگ اب راج نیتی میں آنا چاہتے ہیں ساواجک سیطر میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا کوئی سندیج میرا ان سے سب سے ہاتھ جوڑ کی پراتنا ہے کہ راج نیتی میں آؤں پر سیوہ کی باپ سے آؤں کہ وہاں آپ لوگ میں پد پریشتہ لے لوں گا یہ لوں گا اگماروں میں نام چھپ جائے گا یہ کرو گئے تو تھوڑے دن چل جاؤں گے آپ بہت زیادہ لمبے سمئے تک آج بھی نہیں چل سکتا آتے ہی کئی بار کئی سرپنس آئے بان آتے ہی ڈڑا 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 ادھر کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے ماں بہت زیادہ نہیں چل پتے ہیں اور کچھ ایمیلی صاحب ہیں ہنوی ہیں ہنو 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 ادھر کرنے لگ گئے تو پھر وہاں لانگ سٹینڈنگ نہیں ہو سکتے اور ایک سوال ہے حدانکہ ایک سوال آپ سے پوچھ لیا تھا کیا عمر ہے اور کس طرح سے آپ کو مینٹین کرتے ہیں کیا قل droplets اگر تبراہی چلپیڈیا کی طرم دین ہے بو Front of of a month کیاو ریو اس کے ساتھ équند اور میرا خلام روط کرنے کا کوئی ایک fix نہیں ہے کب اوڑ جاتا ہوں مجھے نہیں کننا پتا پڑتا ہے ڈیڑھ بجے بجے بج جاتا simulation ڈہائی بجے 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 بج Corinthians اس سے ایلی دیرن ہوتا جب نین کھل جائتا ہی میرا کو رام دам لینا پڑتا ہے عمر کنی بچے کئی بار نہیں سوتا ہوں چنام ہے ابھی دھرم دانجی کے چنام میں ایک ایک بجے آتے رات کو تو پھر میں سوتا نہیں تھا آتی پاٹ کرتا پھر کمر سندھی کرنے کے لیے پانت دس میلے لیٹ جاتا پر ایسا ہی چل دا میرا نیرواان مل جائے گا ایسا بھی نہیں ہے ہمارا موکس ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہے پر دیش کے لیے مریں گے میٹیں گے کچھ بھی کرنا پڑا تو دیش کے لیے سب کچھ کریں گے کر کو بلدان کرنا پڑے گا تو وہ بھی کرتے گے پر دیش سرو پڑی ہے آپ نیروگ بنے رہے ہیں جندہ دل رہے ہیں اور اسی طرح سے سکری رہے ہیں ان سب کامنوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت آبھار آپ نے اتنا وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار تو یہ تکر ویدھان سبھا دیکس سانتیلال سپلوت جن کے ساتھ زاری تھا فلیس پیک کامنوں کے لیے دیکھر یینی مزی پیم پاستا موسیقی موسیقی